بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایمیل زکوان وورا صاحب زکوان بھائی کا سوال یہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مولانا میرا سوال یہ ہے کہ بجاج فائنینس کا جو کارڈ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اس کارڈ میں چیزیں بائے کر سکتے ہیں سود وغیرہ کچھ نہیں لیا جاتا ہے ڈیٹیلز تو شاید آپ کے علموں میں بھی ہوں گی تو برائے مہربانی شرعی اعتبار سے بتائیے کہ اس کا کیا حکم ہے بھائی ہمارے زکوان وورا صاحب انہوں نے گجرات سے یہ سوال بھیجا ہے زکوان بھائی اصل جو کسی بھی چیز کے حرام ہونے کی جو علت ہے وہ ہے سود وہ ہے انٹریسٹ وہ ہے ویاز جیسے قرآن میں کیا فرمایا احل اللہ البیع وحر مر ربا تجارت تو ہمارے لئے حلال ہے لیکن سود حرام ہے لیکن اگر کوئی کارڈ ایسا ہے جس میں سود بلکل نہیں ہے جیسے حضرت مولانا خالی صحیف اللہ رحمانی صاحب کا فتوہ ہم نے کتاب الفتاوہ کے حوالے سے بازاب تھا دو دن دو تین دن پہلے ہی میں نے کریڈٹ کارڈ کے مسئلے میں بیان کیا تھا کہ اگر آپ اس پہ آپ کو کوئی سود نہیں کوئی انٹریسٹ نہیں آپ نے وہ کارڈ کا استعمال کیے اور مدت کے اندر پیسے آپ نے بھر دیئے جتنے کا خریدے تھے اتنے ہی بھرے ایک پیسہ آپ کو انٹریسٹ نہیں لگا تو بالکل آپ کے لئے وہ حلال ہے جائز ہے اب ہمارے زمانے میں جو بجاج فائننس کا جو زیرو فائننس کارڈ ہے ہر کمپنی لانچ کر رہی ہے امیزون والوں نے لانچ کیا ہے اور تقریباً بینکوں نے بھی ایسے کارڈ لانچ کیے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک آدمی جو ہے ہمارے کارڈ سے دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار کی کوئی چیز اگر زیرو فائننس پہ بھی خریدتا ہے اور اگر اس مدت میں وہ آدھا نہیں کر پاتا تو پھر بینک اس کو سامنے سے پرپوزل رکھتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے اگر چاہتے ہوں گے تو ہم آپ کی اس کی مدت بڑھا دیتے ہیں لیکن اس پہ آپ کو اتنا انٹریسٹ لگے گا تو چونکہ ہمارے ملک کی آبادی ایک سو تیس کروڑ کی ہے وہ ایک سو تیس کروڑ میں اب جو ہمارے برادرانے وطن ہیں جن کو سود اور انٹریسٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ ایسے لوگ جو ہے اس کو کنوٹ کرا لیتے ہیں تو بینک کو ویسے فائدہ ہو جاتا ہے ان کے اعتبار سے لیکن ہمارے اعتبار سے تو وہ حرام اور ناجائز ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس میں جو ہے کارڈ تو ہے لیکن ہم کو سود اور انٹریسٹ نہیں لینا ہے ہم نے تو چیز لیے اور وقت کے اندر قیمت آدھا کر دیئے یا ان کے پیسے ان کو پہنچا دیئے تو ہم کو زیرو انٹریسٹ لگا ایک پیسے کا بھی سود نہیں لگا تو بلکل ہمارے لیے وہ چیز حلال ہو گئی جائز ہو گئی کوئی حرج نہیں ہے ہمارے لیے شرعی جو علت تھی وہ سود تھا ویاز تھا انٹریسٹ تھا اب جب وہ لگا ہی نہیں اس کے اندر تو ہمارے لیے کچھ مسئلہ بھی نہیں ہے تو بلکل ہم استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اللہ ویاز سے سود سے انٹریسٹ سے ہماری حفاظت فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ